سپریم کورٹ میں نواز شریف کی درخواست زمانت کی سماعت شہباز شریف اور مریم نواز کے علاوہ مسلم لیگ نون کی تمام سینئر قیادت کا سپریم کورٹ جانے کا فیسرہ حمزہ شہباز، راجہ زفر الحق، شاہد حاکہ نباسی، سردارہ یا سادیک اور فجہ آسف سپریم کورٹ جائیں گے احسن اقبال، رانہ تنویر، مریم آرنگ زیب اور دیگر بھی سپریم کورٹ پہنچیں گے لیڈی ہیلتھ ورکلز کی ہر دھرمی دھرنے کو طول دے دیا ڈینگی، پولیو، ایڈ سمیت سہت کے متعدد پرگیم متاثر ہونے کا خدشہ پنچاب بھر کی پینتالیس ہزار لیڈی ہیلتھ ورکلز کام چھوڑ کر دھرنے پر زچہ بچہ کی دیکھ بھال، فیملی پلاننگ کی ڈیوٹیاں بھی بند خسرا، ملیریا، ہیپٹائٹس اور دیگر وبائی امراض کے خلاف کاروائیوں پر بریک ڈینگی لاروات الف کرنے اور ڈینگی آگاہ موہب بھی دیسٹرائی سرویس ٹرکچر پیسکیل کی اپگریڈیشن اور مستقل کی آجائے لیڈی ہیلتھ ورکلز نے پنچاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دے دیا مظاہرین کے ایسی سٹی سے مذاکرات ناکام، دھرنے میں شریک ایک لیڈی ہیلتھ ورکل کی طبیعت قراب بے ہوش ہو گئی ریسکیو کی ٹی میں طبیعی امداد فراہم کرتی رہی شہر میں دھرنے مظاہرے بے شمار شہری دن بھر ہوئے خواہر ٹرافک کا نظام ترہم پر ہم پولیس کنٹرول کرنے میں ناکام چیرنگ کراس بند ہونے سے ملہی کا سڑکوں پر خوفناک تباہ رہا گاڑیاں سواروں کے لیے منی جیل بند کر رہ گئی لیڈی ہیلتھ ورکلز موٹر سواروں سے انچنے لگی ڈنڈے کے بار سے ایک شہری نے خود کو بھاگ کر بچایا ایمبولنس بھی ٹرافک جیم میں پھسی رہی لیڈی ہیلتھ ورکلز کو سیاست نہیں کرنی چاہیے چوالیس ہزار میں سے ایک ہزار لیڈی ہیلتھ ورکلز دھرنے پر بیٹھی ہیں رکسانہ بی بی نے اٹھارہ تاریخ کو دھرنے میں بیٹھنے کی دھمگی دی سبائی وزراء کے سامنے رکسانہ بی بی کا لہجہ ترخت تھا سب کام ہونے کے باوجود دھرنہ سمجھ سے بالاتر ہے سرویس سٹرکچر کی فہرستیں مکمل ہو چکی ہیں وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد کی گفتگو ایسوسییشن آف گورنمنٹ انجینئرز کا بھی احتجاز تنقاہوں کے منصفانہ تقسیم اور ٹیکنیکل الالاؤنس بہال کرنے کا مطالبہ انجینئرز نے دھرنہ چھوڑ کر کلم چھوڑ ہر تال کا فیصلہ کر لیا ستائیس مارچ تک انجینئرز کلم چھوڑ ہر تال پر رہیں گے مطالبات نہ مانے گئے تو ستائیس مارچ کو دھرنہ دیں گے مظاہرین کی دھمگی سانہائی مارڈل ٹاؤن کی تحقیقات کا معاملہ شہباز شریف نے جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو کر پینتالیس منٹ تک اپنا بیان ریکارڈ کر آیا ٹیم کے مختلف سوالوں کے جوابات دیئے ذرائقہ کہنا ہے کہ شہباز شریف نے ایک بار پھر واضح کیا کہ جب ٹیم انہیں بلائے گی وہ حاصل ہو جائیں گے عوامی تحریک کے وکیل جواد حامد بولے سانہائی مارڈل ٹاؤن ملکی تحریک کا بدترین سانہہ ہے ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سزا ملنے چاہیے مشتاق سکھیرہ کو رات و رات بلوچستان سے کیوں لائے گیا سانہائی مارڈل ٹاؤن کے اطلاع ملی تو پولیس کو کیوں نہیں روکا اگر پولیس نہیں رکی تو بطور وزیریالہ کیا کارروائی کی کیا خورم نواز گنڈا پور اور پیاس بڑائچ کے ذریعے تاہر القادری کو پاکستانی آنے سے روکا گیا جائی ٹی کے سابق وزیریالہ شہباز شریف سے سوالات سانہائی مارڈل ٹاؤن منصوبہ بندی سے پیش نہیں آیا سانہہ مظاہرین اور پولیس کے جھگڑے کا نتیجہ ہے سابقہ حکومت اور ملچ پر تمام الزمات بے بنیاد ہیں شہباز شریف کا جواب نواز شریف کو بھی شاملے تفتیش کرنے کا پیسلہ سابق وزیریالہ کا بیان ریکارٹ نہ کیا جا سکا سانہائی ساہیوال میں جیڈیشل کمیشن کی تشکیل کا معاملہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں بینچ نے فیصلہ محفوظ کر لیا جیڈیشل کمیشن ہم نے نہیں بنایا ریپورٹ واپس لے جائیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس دردار شمی محمد قان کا سیشن جلد ساہیوال کی ریپورٹ پر جوا انصاف کے نام پر ہماری تظلیل نہ کی جائے وزیریعاصم ہم سے ملاقات کر کے مطالبات سنے ملکی حالات خراب ہونے کے باعث خاموش ہیں پی ٹی آئی ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دے سکتی ہے تو ہم ایک سو پچاس دن تک بیٹھ سکتے ہیں ہم اس سڑکوں پر آنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے مقتول خلیل کے بھائی کی میڈیا سے گفتگو آڈیٹ ریپورٹ نے میٹروپولیٹن کارپریشن کے شعبہ پلاننگ کی کارکردگی کا بھانڈہ پھوڑ دیا شہر میں رہاشی گھروں کے صرف چار ہزار پانچ سو ننچاس نقشہ جات جمع ہوئے بارہ سو اکیاون التوا کا شکا سرکاری دستاویزات میں ساڑھے چار ہزار گھروں کی تعمیر ساہر کی خیمی پریس کلپ کے زیر احتمام خاتین کے عالمی دل اور جشنے بہارہ کی مناسبت سے تقریب بیگم گورنر پانچہ پروین سرور کی بطار مہمانے خاصص سے شرکت اداکارہ میگھا اور پریس کلپ کی نائب صدر ناصرہ عطیق کی بھی شرکت پروین سرور کہتی ہیں کہ کوئی بھی معاشرہ خاتین کے بغیر ترقی کی راکھ پر گامزن نہیں ہو سکتا سہافیوں کو آلہکار کردگی پر ایوارڈ سے بھی نواز آگیا بیدیا روڈ پرس کالیج سکول اینڈ کالیج سسٹم میں تقریب تقسیم انعامہ طلبہ نے ٹیبلوز پیش کر کے حاصرین سے خوبداد سمیٹھی لاہور بوٹ میں پہلی پوزیشن لینے والے تالبن کو موٹر سائیکل کا توفہ بھی دیا گیا مقالمے جاندار جذبات کی بھرپورہ کاسی پاکستانے فیلم انڈسٹری کے بے تاج پادشاہ شہنشاہ جذبات اداکار محمد علی کو مدہوں سے بچھڑے تیرہ برس پی گئے ان کے اداکاری کا سہر آج بھی سر چڑھ کر بول رہا ہے اداکار محمد علی کی برسی آج منائے جائے گی اور نقمہ نگار اور سکرپٹ رائٹر ہزی قادری کو مدہوں سے بچھڑے اٹھائیس پرس پیٹ گئے ان کے لکھے نقمے اور کہانیاں آج بھی مقبول فلموں کی کہانیاں لکھنے پر بھی بڑا نام کوایا سینکڑو سوپر ہٹ فلموں کے لیے سکرپٹ اور ڈائیلوگ لکھے ہزی قادری کی برسی آج منائے جائے گی